موسیقی نمشکار میں ہوں آپ کا دوست معروف رضا ہر ہفتے کی طرح اس بار بھی میرے ساتھ ایک خاص شخصیت موجود ہے اور جہاں میں بیٹھا ہوں وہ جگہ بھی بہت خاص ہے محبت کی جگہ ہے تاج کی جگہ ہے یہاں پر پیٹھا بھی ہے اس کی بٹھاس کی بھی جگہ ہے اور جہاں پر جمنا کے ساتھ گنگا بھی ملتی ہے اور میرے ساتھ جو شخص ملے جن کو میں آپ کے روبرو کراؤں گا وہ بھی بہت خوبصورت ہے پہلے ویدھائک تھے آپ منتری ہیں میں بات کر رہا ہوں یوگیندر اپادیا جی آپ کا سواگت ہے منگل منگل ہوتا رہا ہے پورے سال ہر بار یوں کہا جاتا ہے کہ نیا سال شروع ہوتا ہے تو کچھ نئے عظم نئے ارادے لے کر کے شروع ہوتا ہے تو آپ نے کون سے ارادے کیا ہے کہ آگرہ میں اپنے اس پورے کشیطر میں کس طریقے سے اور وکاس کے کام کریں گے دیکھئے میں دوہجار بارہ میں سب سے پہلی بار اس سمیں پانی کی بہت بڑی سمجھے آتی ہے اور آگرہ کی یمنا سے اتنا پانی نہیں ملتا تھا جس سے کہ آگرہ کی اپورتی کی جائے کیونکہ آگرہ کی آوشکتہ چار سو ملین لیٹر پرڈے کی تھی اور جبکہ یمنا ندی سے سوہ سو ملین لیٹر پرڈے ملتا تھا تو اس کا نیدان کیسے ہو تو گنگا کو آگرہ میں لے کر آئے گنگا جل آگرہ میں آیا گرہ سو کلو میٹر دور سے انڈر گرہ پائپ لائن کے سارے اور پہلے اس میں میرا اہد یہی تھا کہ میں آگرہ کی پانی کی سمجھے کو نپٹا ہوں اور اس کے لیے میں نے دو پریاس کیا ایک تو فوری طور پر اپنے پانچ سال کے کارکلونا کم سے کم پانچ سو سامر سیبل پمپ ہینڈ پمپ یا ری بور کرایا جس سے گنگا جل چھٹے ساتھ میں سال میں آگیا نو جنوری دو ہزار انیس میرے نیتا پردھان منتری موڈی جی نے وہ دو گھٹن کیا جس سمیں یمنا بھئیہ کے شہر میں گنگا بھئیہ آئی تھی تو وہ ایک سمجھے کا نیدان ہوا پھر دوسرے ٹینئور میں میں نے آگرہ کو دوائی اچھی ملے ایسن میڈیکل کالیج دردرشا کو پرابت ہو گیا تھا ایک جمانے کا ایسن میڈیکل کالیج جو ہندوستان کے تیسرے نمبر کا میڈیکل کالیج وہ ایسا ہو گیا کہ وہاں پر ایک سنٹنس سے آپ انداز لگا سکتے کہ گررز کالیج کے ہاؤسٹل کے باثروم میں دروازے نہیں اتنا برا حال اور آج آپ جا کے دیکھئے پانچ سال کے اندر جو اس میں عامول چول پرورتن آیا ہے اور اب اس کو ایم سستری میڈیکل سبدہ دینے کے لیے اس کے بغل میں کیونکہ جگہ کم تھی وہاں پر لیڈی لائل ایک ہاؤسپٹل تھا اس کو اس میں سترہ ایکڑا بھومی مرج کر آکے اب ایم سستری سبدہ وہاں پر سپر اسپیشلیٹی بھاگ کھولے جائیں گے اور اس لیڈی لائل کو دوسری جگہ شپٹ کرنے کی ایک جگہ دیکھ لی گئے یہ وہاں شپٹ کیا جائے گا تو یہاں پر یہاں کے گریب جنتہ جو دلی بمبائی جیپور لخنو نہیں جا سکتی اب یہیں سب علاج سبدہ ملے گی اس پہ ہم لگے اب چونکہ مجھے ایک دپارٹمنٹ ایسا ملا ہے تو میں نے ایڈیوکیشن آپ کے پاس ہے اور گیان اور پردوگی کی آپ کے پاس ہے آئی ٹی آپ کے پاس ہے ایسی باتیں سواست پہ آپ نے کام کیا جل پہ آپ نے کام کیا شکشہ تعلیم ہوگی تب ہی تربیت ہوگی یعنی کہ شکشہ ہے تو سب کچھ ہے وہ سی پہ ہم بتا رہا ہوں چونکہ میں اب دو بھاگوں میں باٹھتا ہوں اپنے کام کو شکشہ اور جو انہیوی بھاگ میرے پاس ہیں ان کا پردیش میں کیسے وکاس کر سکے اور آگرہ کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں تو آگرہ چونکہ ایک پرٹن نگری بھی ہے اس لیے پرٹن کی درشتی سے ایک چپٹر ہے یہاں کا اور دوسرا میں جو بھاگ ہے اس کی درشتی سے تو اتر پردیش میں شکشہ کا وہ پردیش رات درباگی شالی جس میں ایک راج نے تکدل نے یہاں پر اس لیے ووٹ مانگا کہ ہم تمہیں نکل کا ادھکار دیں گے اور دردشہ ہو گئی پچھلے پاس سال میں یوگی جی کی سرکار میں اس نے پٹری پہ لائی ایواز تھا اور اب اچھی طرح سے دوڑ رہی ہے اس سمیں نئے وشویدیالے نیزی وشویدیالے لگ بھگ نو کو پرمیشن مل چکی ہے اور چار کو اگلی کیبنیٹ میں مل جائے گی اس طرح جب نئے وشویدیالے نیزی وشویدیالے اس میں آئیں گے تو نشت روپ سے پرتیس پردہ بڑھے گی اچھی شکشہ ملے گی اس میں ایک پریاس اور ہمارا چل رہا ہے کہ جب ہمارے دیش کے لوگ یوکرین رشیا امریکہ یا پڑھنے جاتے ہیں ان لوگوں سے بات چل رہی ہے کہ وہ اتر پردیش میں آ کر اپنے دپارٹمنٹ کھولیں جس سے یہاں کا گریب شاتر یہیں پر پڑھ سکے اور یہاں کا بزنس یہاں اتر پردیش شکشہ کا حب بن سکے اس لئے ہم پریاس میں اس میں جاری یعنی اتر پردیش اس کو اتر پردیش بنانے کی جو پرکریہ ہے اب شروع ہوئی ہے ہاں بلکل ماننی یوگی جی کے سمیں اور موڈی جی کی کرپا سے یہ پریاس شروع ہے اور بڑھ رہا ہے آگرہ آئی ٹی کا حب بنے کیونکہ آگرہ میں دربہ یہ ہے کہ تاج محل ہونے کے کاران سب ادھوگ دھندے بند ہو گئے ہیں جو پولیوشن پیدا کرتے ٹی ٹی زیڈ ایریا ہے ستر کلومیٹر کے دائرے کا تو میری ماننی یوگی جی سے بات ہوئی اور میں نے کہا ہم سنا کرتے تھے تاج محل جب بنا تھا تو اس کے مزدوروں کے ہاتھ کٹ دیے گئے ملوم نہیں اس سمیں ہاتھ کٹے گئے تھے سنا تھا لیکن آج تاج محل کی وجہ سے جرور آگرہ کے لوگ کے ہاتھ کٹ رہے ہیں تو اس کے لئے جروری ہے کہ آئی ٹی کا بنائے جائے تو اس میں آئی ٹی بنانے کے لئے چونکہ فرس پر فرنس نویڈا ملتا ہے تو یہاں کیسے ملے تو یہاں انسینٹیو دیے جائے یہاں پر جائے اور نئی جو سٹارٹ اپ نئی شکشہ نئی اور نئی آئی ٹی نئی اس سب میں آگرہ کو سپیشل پر بلیج دیا جا رہا ہے سپیشل انسینٹیو دیا رہے جس سے آکرشت ہو اور اب ہم بدیش دورے پر گئے تھے تو تھومسن جو بناتا ہے ٹی لیپٹاپ وغیرہ تو ان سے میری بات ہوئی اور ان سے میں آگرہ کیا کہ انویسٹ کرنے کو تیار ہے تو کیوں نہ آگرہ تو آگرہ تیار ہے دیکھئے MOU سائن کر دیا انہوں نے باقی آگے ایک پرکھریہ چلے گی آگرہ کو IT حب بنائے جا گا جس اپنے لگاتا ہیٹ ٹرک کری دو بار آپ بتائک رہے تیسی بار آپ منتری بنے ایسی کون سی یوں کہیں کہ خوبیہ لوگوں نے آپ کے اندر دیکھی اور یہ وشوات جتا ہے خاصتہ مہاراج نے یوگی جی نے کون سی خاصیت دیکھی آپ کو بڑی ذمہ داری دی دیکھئے میں مجھے پیار زیادہ دیا اور اس کا کاران جی ضرور رہا کہ جنتہ سے ستت سمپرک میرا قائم رہا میری کارشلی تھی اس کا پہلا ستر واق تھا جنتہ ستت سمپرک میں پردھے دن جب ویدھائک رہا ہوں تو کسی نہ کسی بستی محلے گلی کونچے میں صورت دو گھنٹے جاتا تھا اور سمپرک سمپرک روبرو ہوتا تھا اور نیدان کرنے کا پریاز کرتا جنتہ کے سمپرک ستت سنگرش دوسرا ستر واق کہ اس کے لئے جہاں بھی جانا پڑ سنگرش کرنا ہے اور سنگرش کر کے آپ چارکتہ پوری نہیں کرنے اس سمپرک سمپرک گنگا جل اسی کے لئے آگرہ کی جنتہ مجھے آگرہ کا بھگیرت بھی کہتی ہے پیار سے شکر ہو اور تو جب ہم جنتہ سے جڑے رہیں گے جنتہ کی سمپرک سنگرش کرتے رہیں گے انہیں سمادھان دے رہے جنتہ کا پیار ملتا رہے اکھلے شیادوں کی سرکار تھی سماج وادی پارٹی کی سرکار تھی لیکن جس طریقے سے یوگی آج اتنات چلے اور آگرہ کی نو کی نو ویدھان سبھا کی سیٹ ہے بی جی پی نے اپنی جھولی میں کر لی کیا لگتا ہے کہ اسی ہی پرید رشہ کو دیکھتے گئے دو ہزار چوبیس دو بار سے بھارتی انتہ پارٹی جھولی میں آرہی ہے اور لوگ سبھا بھی آرہی ہے دونوں اس بار بھی دونوں لوگ سبھائے بھارتی انتہ پارٹی کی جھولی میں آئیں گی ماننی موڈی جی کی ترد چناؤ لڑا جائے گا اور یوگی جی اس کے رڑ نیتی کار ہو دی تو اب سبھائے میرے لئے بریک کے بعد میں پھر لٹوں اور بات کروں کہ آگرہ میں یمنا کے ہوتے ہوتے گنگا تو آگئی لیکن اس کے علاوہ اور وکاس کتنی دھارا آئیں کہیں نہ جائیے رکے رہیے میرے ساتھ اور بنے رہیے اور دیکھتے رہے روبرو گوند سیاہ جوڑوں کے درد کا پراکرتے کی لاج گوند مورنگا چمکتی توجہ اور سندر گھنے بالوں کا راز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے روبرو اور میرے ساتھ موجود ہے منتری شکشہ منتری جی ہم بار بار کہتے پلائین ہوتا ہے یہاں اتر پردیش سے بھی دلی کو پلائین ہوتا ہے باقیوں کہ ہندوستان سے بھی بچے جاتے ہیں پڑھتے ہوئے آپ نے کہا کہ ویوستہ کرنی ہے لیکن کیا یہ سنشت ہو چکا ہے کہ پلائین پہلے ہوا کرتا تھا اس کے در میں کچھ کمی آئی ہے پلائین کیوں ہوتا ہے پہلے کاران پہ جانا چاہی پرانام بعد میں دیکھ روزگار نہیں تھا یہاں پر گنڈا گردی تھی یہاں پر سنگٹت اپرادو کا ترپدیش اور کوئی سنوائی جنتا کی نہیں ہوتی تھی جنتا کو لگتا تھا کہ پرگتی سب راستے بند اور اندکار میں بھوش اس لئے یہاں سے پران کرنے کو مجبور تھی لیکن اب یوگی جی کے راج میں اور موڈی جی کے آشیروات سے یہاں پر ماحول ختم ہو گیا میرے کو آشر جب ہوا جب میں پیریس پہ جا کہ میں ترپدیش سے ہوں تو یوگی جی اتنی پاپولرٹی اور یوگی جی کا اتنا پرغاو موڈی کنٹری تو مجھ گرد کا محسوس ہوا کہ میرے دونوں نیتاؤں کو ویدیش بھی مانیتا دیتا اور پرورتن آرہا ہے آپ کے یہاں پرورتن آنے سے اور یہاں کی جنتہ بھی محسوس کر رہی ہے آگرہ میں پورے ہندوستان کے آبھوشڑوں کے ویاباری سونے چاندی کے اپنے اپنے آئیٹمز لے کر بہت بڑے یہاں پر میٹ ہوئی تھی تو میں گیا تھا اناؤگریشن میں میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پردیش ہے جہاں چین بھی عورتیں بدل کے جاتی تھی نکلی چین پہن چین نہ جائے اور آپ یہ پورا بجار کھولے بیٹھیں یہاں پر آپ کو ڈر نہیں لگ رہا جب یہ پرورتنگ ہے تو اس کا پرورتنگ دیکھنے کو ملا کل میری جو ایک جس نے اپنا شو کیا تھا اس اپاری سے بات ہوئی تو بولا کہ اس میٹ کے بعد مجھ کو کم سے کم پچاس لاکھ کے نئے آرڈر ملے تو یہ پرگتی ہوئی ہے جب واطر بدل ہے تو پرگتی ہوئی ہے وکاس ہوا ہے اور وکاس یہ بات نکل کے آتی ہے کہ موڈی سرکار کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا پریاس تو کیا لگ رہا آگرہ نگری میں بھی سب کا وکاس ہو رہا ہے اور ایک جیسا ہو رہا ہے ہاں بلکل سب کا جو ہمارے نیتانت دیا ہے نعرہ کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس دیکھئے میں یوجدہوں کو لے کے چلتا ہوں موڈی جی کی انہوں نے اجولہ یوجدہ چال ہر برادری کے ہر دھرم کے لوگوں کو جو اس کے لسٹ میں تھا سب کو ماتے گئے کوئی اس میں نہیں کہ سکتا بھید باؤ میں بھی چاہوں کسی کو سفارش میں مل جائے نہیں ملا منتری ہوں چاہے بدھائک ہوں تو یہ ان کا سامنہ دکھ رہا تھا ایسے بھے گھر کو نعرہ دے کر ہی کام چلاتی تھی اب کام کرنے والی سرکار ہے جو انتم چھوڑ پر بیٹھ راشن بٹھ رہا ہے کیونکہ ایسا دور آیا کہ جب کرونا کا تو سب کو راشن مل رہا ہے ایسے ٹھیکے لگے فری میں وہ سب کو لگے کسی دھرم کو دیکھ سب نعرہ نہیں کتھنیو کرنی ہمارے نیتاؤں کے انتر نہیں ہے اس لئے ہمارا بھوش آپ نے کرونا کا ذکر کیا کیونکہ جہاں ہم بیٹھے آگر آگر آئی یہ ٹوریسٹ نگری بھی کہلاتی ہے کرونا کا پچھلے کال ہم نے دیکھے سب نے اس کو صحابی اور جھلا بھی اب کبھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ریل گاڑی بھی بند ہو جائیں گی موٹر گاڑ بند ہو جائیں گی وہن بند ہو جائیں گے اور آدم بند ہو جائیں اور وہ دور دیکھا ہم لوگوں نے اور اس دور سے میرے نیتا کے کشل نیتر سے اس نے آبدہ کو افسر بنایا موڈی جی نے آبدہ سی افسر بنایا اور ایک ایسا انجام دیا کہ دیش ہمارا بہت سرکشت ہو کے نکل گیا اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے پریونشن کے جاگروک کیا جنتا کو اور ایک اس کا کیور کا وہ دیا ویکسینیشن پورے دنیا نے دیکھا کہ اتنا بڑی ویکسینیشن اور آج اسی کا کارن ہے کہ کرونا کا اثر چین میں آج بھی ہے لیکن ہندوستان میں نہیں ہے تو دونوں نیتہ سکشم ہیں آبدہ سے نبٹنے کے لیے بلکہ میں کہتا ہوں کہ موڈی جی ریزاسٹر منیجمنٹ کے ماسٹر ہیں لیکن میں ایک سوال لگانے بھی بات کی گئی ہے تو کیا ان کے چلتے پریٹک کم آ رہے ہیں نہیں ابھی نہیں ایسا اثر ہے لیکن اگر یہ پورا وشویابی سمجھ سے آہے روک بڑھے گا پریٹن پریٹن کا ہر چیتر پرہاویت ہوگا پریٹن چیتر پرہاویت ہوگا جب وہ ہوگا ہندوستان کا جو پریٹن ادیوگ ہوگا لیکن اس کے لئے پریونشن is better than کیور جو انگلیش کی محورہ ہے ہمارے نیتا اس پریونشن میں لگے ہیں جس سے پرہاو کم سے کم کیا جا سکے یا نہ ہو ایک یہاں پر چمڑے کا کاروبار بھی بڑھا اور پیٹھا اس کا بھی کافی کاروبار ہے لیکن کیا لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے آپ یہاں پر موجود ہیں آپ سرکار موجود ہیں پیشل دو بار سے ان ادیوگوں کا کچھ وکاس ہو پایا ہے جیسے میں نے بتا آپ کو پردوشل کے کاراڑ یہاں کئی ادیوگ پربابیت ہو اس میں پیٹھا ادیوگ پربابیت ہو پہ تھا اس کا گار پہ تھا کیونکہ بھٹیوں سے پیٹھا بنتا تھا لیکن میں اپنے پریاسوں سے تتکالین منتری دھرمیند پردھان جی جو پیٹولی منتری تھے آگرہ میں پیٹھا ادیوگ کو گیس کی ویوستہ کرائی ایدھن گیس کی اور جو ہماری یوگی جی کی یوجنہ ہے ون ڈسٹک ون پروڈیکٹ اوڈی اوپی اس میں پیٹھا بھی ایک ہے اور شو بھی ہے آگرہ ایک جوتے کا بہت بڑا کیندر ہے اور ایکسپورٹ کرتا ہے پورے دنیا کو آگرہ کا جوتہ پوری دنیا پر چلتا ہے اس لئے آگرہ اس میں کہیں کمی نہیں آئی اس میں پردوشن کا بھی رول نہیں ہے اس لئے اپنی جگہ قائم آپ نے دو رول نہیں بھائے پہلے ویدھائی ویدھائک رہے آپ نے ویدھان سبا کا رول دیکھا آپ نے بطور ویدھائک دو بار اب آپ منتری ہیں تو ذمہ داری پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہیں کیا لگتا ہے وہ زیادہ comfort zone تھا یا یہ زیادہ comfort zone ہے اگر comfort zone کی بات کرے تو صحابہ گروپ سے ویدھائک زیادہ comfort zone تھا اور زیادہ comfort تو لیکن جمعیداریوں سے بھاگنا نہیں ہے اور جب آپ جمعیداری لیں تو پھر اس کو نبھانا ہی راشتر بھگتی ہے کسی جو جمعیداری سماج سے ہم نے لی ہے یہ سماج نے ہم کو دی ہے تو جتنی بڑی جمعیداری اتنی بڑی ویستہ ہوتی ہے تو اگر ہم اپنا جیوان دیکھیں گے تو پھر دیش کی سیوہ نہیں کر پائیں گے دیش کی سیوہ ہی کر سکتا جو اپنے جیوان کو تاک پر رکھ دے سپا کا خاص طور سے یہ آروف ہے کہ یوگی جی 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 چلا رہے ہیں جہاں دیکھتے ہیں وہاں گنڈا گردی ہو رہی ہے کیا کہنا آپ گنڈا گردی پہ چھوٹ ہوتی اور سپا چھیکتی ہے اس کا مطلب صاف ہے کیونکہ گنڈوں کی پارٹی ہے وہ جب کبھی گنڈوں کے خلاف کاروائی ہوگی تو ان کے اوپر ہونے لگتی ہے اس لیے اس میں کوئی بات نہیں لیکن آپ ویدھائک سے منتری بن گئے منتری سے آپ کیا بننا چاہتے نیا سال شروع ہو گئے سیاست میں کدم آگے بڑھنا چاہیے آگے آپ اپنے لئے کیا سوچتے میں ایشور سے ایک آمنہ کرتا ہوں جو جب میداری انہوں نے دی میں اس کو بخوبی نبھا سکوں اور جنتہ کی سیوک بنا رہا ہے اس میں یہ کہ راج نیتی ایک سیوہ کا سب سے شش مادیم ہے اس لئے اگر اس میں اوسر ملے تو جنتہ کی سیوہ کرنی چاہیے وہ ہی ملتا رہے سب سر بہت شکریہ یوگندر جی آپ نے سمی دیا اور امید کرنی چاہیے جس ذمہ داری سے آپ اپنی ان سیوہ کو دے رہے آگے آنے سالوں بھی اسی طریقے سے سیوہ کو دیتے رہے تو دیکھیں آپ جس طریقے سے ایک نیتہ جب زمین سے اٹھتا ہے تو جنتہ اس کو ہاتھ ہاتھ لیتی ہے اور آگے لے